سلام علیکم فہم بھائی علیکم السلام یہ اہاں لاہور ورکشاپ میں جو ہڑتال ورکیاں بتائی تھی آپ نے اس کا نسخہ اور اس کی بارے میں تفصیل اگر دوبارہ بذہبان کر دیں جی شاہ جی میں نے ہڑتال ورکیاں بتائی تھی پہلے میں نے بتایا تھا کاپر ایسیٹیٹ بنانا کاپر ایسیٹیٹ یہ ہم نے لینے کاپر سلفیٹ کاپر سلفیٹ یعنی نیلت ہوتا ہی لینے ٹھیک ہے لیکن کاپر سلفیٹ ہم اگر کیمیکل سے لیں ہاں کیمیکل والوں سے لیں گے نا خالص ہوگا تو وہ آسمانی کلر کا اور ہیرے کی طرح چمک ہوتی اس کے بہت عالی قسم کا مل جاتا ہے ٹھیک اس کے ریزلٹ زیادہ آتی ایک دولہ وہ کاپر سلفیٹ لے لیں ایک دولہ تالچکنا لے لیں اس کی پندرہ منٹ رگڑائی کر دیں اچھا ایک دولہ کاپر سلفیٹ ایک دولہ تالچکنا پندرہ منٹ رگڑائی کر دیں پندرہ منٹ رگڑائی اس کے اندر ایک دولہ پوٹاشیم آئیوڈائیڈ ڈال دیں پوٹاشیم آئیوڈائیڈ ایک دولہ ایک دولہ اس کو بھی کھرل کر دیں پندرہ منٹ کھرل کر کے ایک گھنٹے کے لیے دھو میں رکھ دیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر پندرہ منٹ کھرل کریں یہ سرخ رنگ کا خون کی طرح سفوف تیار ہو جائے گا اچھا ماشا کروسیبل پٹھالی پچیس احمیل کی لیں آدھا سفوف نیچے ڈالیں اوپر چھے گرام ہٹال ورکیا کا ڈلی رکھیں اوپر دارا رکھیں باقی سفوف اوپر ڈال کے ہاتھ سے دبا دیں اور ڈھکن لگا کے اس کے لابہ باندھ کر دیں اس کھرلی کو کھڑائی میں دابڑے میں رکھیں تو اس کو نہ اوپر سے ایک سیر اوپلوں کی بڑھکے کی آگ دیں اچھا اس کو اوپر سے ایک سیر اوپلوں کی آگ دیں بڑھکے کی میں نے ادھر سیمینار میں بتایا تھا کہ اوپر نیچے کی آگ وہ اصل میں جلدی میں ذرا اوپر نیچے بتا گیا لیکن آگ اوپر سے اوپر دینی ہے ایک کلوں کی اوپر سے ہی دینی اور یہ جو ہڑتال ہے چرخ کھا کے یکوتی رنگ کی نکل دی ہے تو میں نے سٹیج کے اوپر اعلان کیا تھا کہ میں بھٹھی اور برنل ساتھ لے کے آیا ہوں یہ جھڑتال بر کیا جو ہے نا ایک تولہ تانبہ گلا کے اگر ایک چاول اس کے اوپر ڈالیں تو تانبے کو سونے کی مانت کلر دیتی ہے تو میں نے کہا تھا اگر کسی دوست نے ازمانہ ہو تو سمان میرے پاس ہے تو وہ میں سٹیج پر ادھر کام کر کے دکھا بھی سکتا ہوں کہ واقعی رنگ آتا ہے کہ نہیں آتا کچھ لوگ دوست کیمیاں والے یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ سونا بنا کے دکھا رہے ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہوتی ہے سونا بنتا ہی نہیں ہے سونا بننا نممکن ہے اس کی شکر یہ رنگ ہو جاتا ہے کلر آتا ہے اس جیسا سونے جیسا کلر آتا ہے جب ہم تضاب کرتے ہیں تو یہ نیار میں سے چلا جاتا ہے تو یہ کوئی سونا نہیں ہوتا دھوکہ دے ہی ہوتی ہے ہمارا مقصد اتنا ہوتا ہے کہ جو دعات کے اوپر دوائی کلر شو کرے وہ انسان کے اوپر بھی ریزلٹ دے گی وہ انسان کے اوپر ریزلٹ دے گی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے مایہ کو رنگ دیا ہے شو کیا رنگ دیا ہے وہ بندے کی کلر شو کرے گی تو صرف اتنا مقصد ہوتا ہے میں نے یہ اعلانیاں بتایا تھے اور الحمدللہ بہت سارے دوستوں نے یہ بنا بھی لیا ہے اس کی ہماری دست دیکھیں بھی آ چکی ہیں یہ ہماری ہڑتال پر کیا تھی کائیہ کلب ماشاءاللہ جو فوری اثر کرتی ہے اور چوبیس مرضوں پر کام کرتی ہے وہ انسانوں نے کہا ہے کہ ہڑتال چلے ہڑتال ہڑتال یعنی ہر رنگ میں ہر سور پر چلے ہڑتال پر چلتی ہے جتر چلاو چلتی ہے یعنی کہ ہر بیماری پر کام کرتی ہے ہر بیماری پر تو یہ وہ ہڑتال ہے جو ہر طرف کام کرتی ہے اچھا یہ کائیہ کلب اٹھتال ہے کائیہ کلب ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ جی تھیکیو سو مچ بہت شکریہ